مہکمہ محولیات بے قبر عوام زیر زمین آلودہ پانی پینے پر مجبور فیکٹیوں کے زہریلے پانی سے لوگ معذور ہونے لگے کوٹ اصداللہ اور چاہ کلالہ والا میں مالکان نے وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ نہ لگایا اس حوالے سے مزید جانیں گے سحیل کیسر سے جی سحیل کیسر اپڈیٹ کیجئے گا تو حوالے سے پہلے جو ایشو کریئیٹ ہوا ہے وہ تو قصور کا ایشو ہے جس کے تقریباً گیارہ دہات جو ہیں وہ اس صورتحال سے دو چار ہیں جہاں پر چمرہ بنانے والی پیچیوں کا آلودہ پانی وہاں پر جسمانی معذوری پھیلا رہا ہے اور ابھی تک وہ مسئلہ حال نہیں ہوا کہ ایک اور ایشو سامنے آیا ہے کہ جب ہم لاہور سے مانگا منڈی کی طرف جاتے ہیں تو بلکل مانگا منڈی کے ساتھ ایک گاؤں ہے کوت اصداللہ اور اسے چاہ کلان سے تقریباً دس فٹ کی ایک روڈ ہے وہ الگ کرتی ہے دونوں دہات دو مختلف اضلاع میں واقعہ ہیں ایک لاہور میں ایک قصور میں لیکن دونوں دہاتوں کا جو دکھ ہے وہ مشترکہ ہے ہوا یہ کہ اس کے قریب جو انڈسٹریلائزیشن ہوئی وہاں پر دو فیکٹرییں ایسی لگی جہاں پر تار تیار کی جاتی ہے اور اس تار کا زنگ اتارنے کے لیے اسے تیزاب سے دھویا جاتا ہے اب اس کو وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے ٹریٹ کر کے کسی تکانے لگانے کی بجائے مالکان نے یہ کیا کہ انہوں نے فیکٹری کے اندر ہی بڑے بڑے پوہیں کھوڑ لیے اور اس کیمیکل ملے پانے کو ان پوہوں میں سٹور کرنا شروع کر دیا اور وہی پانی جو زیر زمین ان دونوں دہاتوں کے زیر زمین پانی سے مل کر اب اس پانی کو پوری طرح سے آلودہ کر دیا ہے اس کیمیکل ملے پانی نے جس کے باعث ان دونوں دہاتوں میں بڑی کفرت سے ایسے مرید سامنے آ رہے ہیں جو مختلف جسمانی معذوری کا شکار ہیں اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس تمام صورتحال پر ابھی تک کسی طرح سے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا صرف ایک انجیو کو تھوڑا سا خیال آیا اور اس نے وہاں پر ایک آرو پلانٹ لگا دیا ہے اب وہی ایک واحد ذریعہ ہے ان دونوں دہاتوں کا حصول ساف پانی کے لیے اور جس دن یہ آرو پلانٹ کسی وجہ سے بند ہو جاتا ہے یا مقررہ اوقات کے بعد لوگوں کو پانی چاہیے ہوتا ہے تو وہ پھر تقریباً دو سے اڑائی کلومیٹر دونکھ جا کر رہ رہا ہے امام زیر زمین آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں بہت شکریہ سوحیل کیس تر آپ کا تفسرات سے آگاہ کرنے کے لیے